اسلام علیکم جی مجھ سے کسی میرے بھائی نے بہن نے بلکہ کافی ریکویسٹ آئی ہیں کہ باکر کھانی کے سب بھناتے ہیں تو میں آپ کو چیزیں دکھانے لگی ہوں سمپل چیزیں آپ کو چاہیے ہوں گی make your life easy just roll puff pastry آپ کو مل جاتی ہیں چاہے پاپ روڈ میں رہتے ہیں چاہے پاپ انڈیا پاک سن میں رہتے ہیں ہر چیز دستیاب ہے اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں puff pastry جتنی آپ نے بنانی ہے اور آپ کو پاپ possر، آپ نے آدمی ہے میں بہشک پورا پاک کریں میرے پاس اس وقت یہاں دیا جو یہ پاک ہے this is about 500 g لیکن میں اس میں آدمی استعمال کروں گی ساتھی آپ کو چاہیے ہوگا 1 اداد ڈیا اُس کے اوپر ہم نے اس کو شاہین دیکھنے کی لیے شگر بلکل تھوڑی سٹھے ہوگی کیونکہ ہم بنارے میرے باکر کھانی اس کے اوپر سپرینکل کریں گے اور اسے بے کر لیں گے آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں نے اس کو کیسا درہا ہے یہ پر جو ایک اگگ ہے آپ اس کو پہلے بیچ کر لیں اچھی طرح کیونکہ یہ بڑا خوبصورت سا گلیز دیتا ہے جب آخر فانی کی اوپر ہم اس کو لگاتے ہیں انڈا جو ہوتا ہے ایک بہت زبادست ہی شائن دے گا اس میں میں کچھ بھی نہیں آئٹ کیا سمپل ہے یہاں پر اگگ آپ یوں مکس کر کے ایک سائٹ پڑک لیں that's done پھر آپ کیا کریں گے جو آپ کی پاک پیسٹری جتنی آپ کو چاہیے آپ اس میں سے لے لیں اور اب باقی عبیشک رکھ سکتے ہیں اس میں اپل سٹوڈل بڑا زبادست بنتا ہے انشاءاللہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گی اب آپ اسے کیا کریں گے سمپلی you have to roll it تھوڑا سا خوشکہ لگا لیتے ہیں میدہ رکھ لیں آٹا جو آپ کے پاس available ہے اور اسے اب ہم نے آہستہ آہستہ بے لیں اچھی طرح اس کو رول کر لی جیگا فلیٹ کر لی ہم نے یہ دیکھ لیں تھوڑا سا پیس میں نے استعمال کیا تھا باقی کا یہاں پر ہے لیکن کتنا زیادہ یہ رام سے فلیٹ ہو جاتا ہے یہ آپ کو دیکھ لیں کتنا ایک پراتھے کا سائز ہوتا ہے اتنا آپ نے اس کو باریک یعنی کہ بیل لینا زیادہ پتلا نہیں کریں گے اب آپ کیا کریں گے سمپلی ہم اس کی جو سٹریپس بنا لیتے ہیں پہلے اس میں کافی طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ مشکل لگتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ کے پاس اگر کٹر ہوں گے آپ کٹر کے ساتھ میں اسے کر لیں and you can bake it لیکن میں ایکشلی اس کو وہ شیپ دینا چاہ رہی ہوں جو ہمارے پاکستان میں باکر کھانی کی ملتی ہے کاٹ لیں اور پر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم نیکس کو کریں گے کیا کریں گے باب یہاں سے آپ اس کو رول کرنا شروع کریں گے یہ دیکھ لیں بہت ہی سمپل ہے کوئی اتنا اس میں آپ کو کارگری نہیں لگانی ہے کیونکہ بنا بنایا آپ کو پاس پریسٹری مل رہا ہے that's one ایک اور کر لیتے ہیں آپ کے سامنے اس طرح آپ اس کو رول کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کریں گے اس کو تھوڑا سا خوشکہ لگا لیتے ہیں اور ہاتھ پر آپ نے اس کو یوں دبا لینا ہے یہ دیکھیں دیکھیں ہیں شیپ اس کی لوس نہیں ہوئی ہے that's what you do سائیڈیں جو ہیں میکشو کیچے ٹائٹ کر کے رکھ لیں خوشکہ لگائیں سائیڈ پر رکھ دیں دوبارہ کیونکہ یہ جو ہے بہت ایزلی اسیمبل کر سکتے ہیں آپ اسے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یوں کر لینے کے بعد سائیڈیں ہم اندر کو کر رہے ہیں تاکہ یہ کھل نہ جائے بیکنگ کرتے ہوئے تھوڑا سا خوشکہ دوبارہ لگائیں گے اور اب آپ نے وہی سا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے پیڑا بنانا ہوتا ہے تو آپ اس کو کس طرح کرتے ہیں سائیڈیں آپ نے اس کی یوں دبانی ہے یہ دیکھیں اور زیادہ ہم کچھ بھی نہیں اس میں کر رہے ہیں سمپلی سائیڈوں کو آپ یہ دبا لیں دبا لیں اور یہ دیکھیں ایک ہو گیا اسی طرح دوسرے کے ساتھ کریں گے بہت سمپل چیزیں دیکھیں براؤڈ نے تو کافی حد تک ہماری لائف ایزی کر دیوئی ہے ریڈی میں چیزیں مل جاتی وانا پاف پیسٹری بنانا آپ کین جانے کوئی آسان کام نہیں ہے میں نے بہت کوشش کی ہے کہ میں آپ لوگوں کو سکاہ سکوں لیکن مجھے اتنی زیادہ ریکویسٹ آرہی ہیں کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ میں آپ کو سکاہ سکوں لیکن جس سے ہمیں فارے ہوں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور سکاہوں گی کہ ہوم میڈ پاف پیسٹری آپ کیسے بنا سکتے ہیں اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی جو ہمارا ایگ واش ہے ایک آپ کو چاہیے ہوگا بیکنگ شوے جسے میں نے ہلکا سا آلیڈی گریز کر لیا ہوئے یہاں پر آپ اس کو رکھئے اور اسی طرح باقی کے بھی ہم بنا لیں گے اس پر پہلے ہم ایگ لگا لیتے ہیں جتنا بڑا آپ اس کو کرنا چاہیں آپ اس کو کر سکتے ہیں کوئی اس میں روک تھام نہیں ہے اٹھائیے گا اور جو شگر ہے اس کے اندر آپ اس کو یوں اچھی طرح ڈپ کر لیں کیونکہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں جو ملتے ہیں باکر خانی صبح ناشتے کی ٹائم پر اس پر کافی زیادہ یوں شگر کوٹڈ ہوتی ہے اور مزہ اسی کا ہی آتا جناب تو اسی طرح اسے بھی اچھی طرح شگر میں ڈپ کر لیں اور باقی کے جتنے بھی باکر خانی ہے ہم اسی طرح تیار کر لیں گے اور پھر میں آپ کو بیک کرنے کے لیے دکھاؤں گی اب اسے بنا کر کے میں زیادہ نہیں بنا رہی ہوں تو اب اسے میں ڈالنے لگی اون میں ہنڈرن ایٹی سینٹی گریٹ ہے بارہ دس سے بارہ منٹ آپ کو اس میں لگ جائیں گے اور انٹل اس گولڈن اور آپ خود دیکھیں گے کتنا پاپ پاپ ہو جائے گا انشاءاللہ تو میں اس کو اون میں ڈالنے لگے دیکھ لیں کہ یہ گولڈن ہو چکے ہیں انہیں پہ باہر نکال لیتے ہیں اب آپ دیکھ لیں کہ گرم گرم انہیں نکال لے ہیں جس ٹو میک یوں سی کہ یہ انسائی آوٹ کوکٹ ہیں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ نیچے کا حصہ بھی اس کا ماشاءاللہ کس طرح گولڈن ان کرسپ ہے اور اوپر سے بھی اپنی لائف کو بھی ایزی رکھئے کافی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ سے چیز نہیں ملتی ہے یہ نہیں بنتی ہے ریڈی میں چیزوں کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ضرور بنائیں بتائیں آپ کو کیسا لگا دعاوں میں یاد رکھیں and thank you for watching the video